اسلام علیکم آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے مارکسیزم مارکسیزم ایک سوشل پلٹکل اور اکنومک فلسفی ہے جو کیپٹلزم کے لیبر کے اوپر پروڈیکٹویٹی کے اوپر اور اکنومک ڈیویلپنٹ کے اوپر جو ہے ایفیکٹ کو اگزمائن کرتی ہے اور یہ آرگیو کرتی ہے کہ ورکر جو ہے کیپٹلزم کو ورٹھرو کریں گے ان فیور آف کمینیزم اس طرح جو ہے وہ کہتی ہے کہ مارکسیزم کہتا ہے مارکسیزم یہ کہتی ہے کہ ریولوشن جو ہے آئے گا مارکسیزم جو ہے یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ دو کلاسز کے درمیان جو ہے سٹرگل کو سجیسٹ کرتی ہے سپیسیفکلی جو دو کلاسز ہیں جن کے کال مارکس بات کرتا ہے وہ ہے بور جی آئیس یا کیپٹلزم کلاس اور دوسری ہے پرولیٹریٹ یا ورکر کلاس ہے ان دونوں کے درمیان وہ کیپٹلزم ایکانومی کے درمیان اور ریولوشنری کمینیزم کے درمیان جو اکرامیک جو ریلیشن ہے اس کو جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے ڈیفائن کرتا ہے اپنی سٹڈی کے اندر مارکس نے کیپٹلزم یا کیپٹلزم اور ورکرز کے درمیان جو پاور ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر جو ہے رائیڈ آن کیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاور ریلیشنشپ ہے ایکنومک ایکنومک جو پاور ریلیشنشپ ہے یہ کلاس کانفلکٹ جو ہے کریئٹ کرتا ہے کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے ایکسپلائٹیٹو ریلیشنشپ ہے دو کلاسز کے درمیان جو کیپٹلزم کلاس ہے وہ ورکرز کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتی ہے ورکرز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے ان کو ویجز جو ہے وہ پورے نہیں ملتے کارل مارکس کا یہ بلیو ہے جو کانفلکٹ جو ہے یہ دو کلاسز کے درمیان کپٹلزم اور ورکرز کلاس کے درمیان جو کانفلکٹ ہے یہ الٹیمیٹری جو ہے ریولیشن کو لیڈ کرے گا اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو ہے ریولیشن آئے گا جب ورکنگ کلاس جو ہے کپٹلزم کلاس کو اوور تھرو کرے گی اور ایکنومی کا کنٹرول جو ہے وہ خود حاصل کر لے گی اس طرح جو ہے وہ ریولیشن جو ہے اس کانفلکٹ کی وجہ سے سوزائیٹی کے اندر آئے گا مارکس کی جو کلاس کانفلکٹ تھیری ہے اور مارکسزم جو ایکنومکس ہے وہ دونوں آہ سوشل اور پلیٹکل تھیری نے مارکس کا جو پہلا جو پانفلکٹ جو ہے ایٹین ایٹین فورٹی ایٹ کے اندر جو ہے کمینیس منیفیسٹو کے نام سے پبلش ہوا وہ کارل مارکس اور فرینڈ ریچ انجلز نے جو ہے وہ پبلش کیا جس میں وہ تھیری آف کلاس سٹرگل اور ریولیشن کی بات کرتے ہیں مارکس کی جو ایکنومکس ہے وہ فوکس کرتی ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ کیپٹلزم کے اوپر کریٹسیزم ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر جو ہے وہ کریٹسائز کرتے ہیں اس کے اوپر جس کو اس کریٹسیزم کو جو کیپٹلزم کے اوپر ہے کارل مارکس اپنی بوک ایٹین فیفٹی نائن کے اندر جو پبلش ہوئی ڈاس کیپٹل اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں ڈاس کیپٹل دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں کلاس کانفلکٹ اینڈیمائس آف کپٹلزم کارل مارکس کی جو کانلاس کنفلکٹ کی جو تھیری ہے جس میں وہ کپٹلزم کے اوپر جو ہے کریٹسائز کرتا ہے کہ ہر سوسائیٹی جو ہے وہ کہتا ہے سوشل کلاس کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ ہے جس میں مین جو ہے وہ دو کلاس کی بات کرتا ہے پرولیٹریٹ اور بورجیائس کلاس کی کہ ان کے ممبر جو ہے وہ کامن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ ممبر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کلاس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹس جو ہے کارل مارکس کی تھیریز کے ہیں کہ کلاس کانفلکٹ جو ہے کس طرح کپٹلزم سسٹم کے اندر جو ہے اپنے رول پلے کرتا ہے وہ کہتا ہے کپٹلزم سیٹی جو ہے دو کلاسز ہیں اس کے اندر ایک بورجیائس یا بزنس آنر کلاس ہے جن کے پاس مینزہ پروڈکشن ہے میکہ پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں جن کے پاس انڈسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں ان کے ہر مینزہ پروڈکشن جو ہے یہ بزنس کلاس یا بزنس آنر یا بورڈجیائس کلاس جو ہے یہ مینزہ پروڈکشن پر انکرتے ہیں دوسری شائٹ کے اوپر وہ بات کہتا ہے پروریٹریٹ یا ورکر کلاس کی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ورکنگ کلاس ہے یہ لیبرٹ کلاس ہے اور یہ لیبر جو ہے راہ کمیوڈیٹیز کو راہ میٹیریل کو جو ہے ایکنامک گوڈز کے اندر جو ہے چینج کرتی ہے ویلیویبل پروڈکس جو ہے یہ بناتی ہے راہ فارم میں جو کمیوڈیٹیز پائی جاتی ہیں راہ میٹیریل جو ہوتا ہے اسے ویلیویبل ایکنامک گوڈز بناتے ہیں اسے اس کو راہ کمیوڈیٹیز کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور جو ویلیویبل کمیوڈیٹیز ہوتی ہیں ایکنامک گوڈز ہوتی ہیں ان کو جو ہے جو بزنس � gardens ہیں جن کے پاسミینز پروڈکشن ہیں وہ مارکیٹ میں جو ہے اسے سیل اٹھ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ جو ہے سے ارن کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آرڈینری لیبرز ہیں جن کے پاس جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہیں جیسا کہ فیکٹریز بیلڈنگز بیٹیریلز یا ان کے پاس جو ہے کیپٹلیس اکرامک سسٹم کے اندر جو ہے زیادہ جو ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے ورکر جو ہے وہ ریپلیس ہوتے ہیں ریپلیس ہوتے ہوتے ہیں ایک پیریڈ کے اندر جب ہائی ان انیمپلائمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے ورکر جو ہے ریپلیس ہو جاتے ہیں جو بیزنس اندرز ہیں جو مینز کے پاس مینت آف پروڈکشن ہیں وہ اپنے پروفٹ کو جو ہے میکسمایز کرنا چاہتے ہیں پروفٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں ان کا جو موٹیو ہوتا ہے بیزنس اندرز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ لیبرر سے جو ہے ورکر سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام لیا جائے اور جتنا پوسیبل ہو اس کو اتنا جو ہے لویسٹ ویجز جو ہے وہ پروائیڈ کیے جائے پیسے کام دیے جائیں اور کام جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیا جائے یہ مینز اپ پروڈکشن ہے جن کے پاس جو بیزنس کلاس ہے وہ ان کی جو ہے یہ وہ یہ تریقہ کارڈ جو ہے وہ اڈاکٹ کرتے ہیں ان کی یہ جو ہے تنکنگ ہوتی ہے تو یہ جو تنکنگ ہے یہ جو ان کا پانٹا گی ہوئی ہے بیزنس کلاس کا بیزنس آنرز کا یہ انفیئر ایم بیلنس جو ہے لیبرر اور آنرز کے درمی کریٹ کرتے ہیں جو بیزنس آنرز جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے ورکر جو ہوتے ہیں ان کا مینز اپ پروڈکشن کے اندر پروڈکشن پراسس کے اندر جو ہے پرسنل سٹیک نہیں ہوتا تو لیٹل پرسنل سٹیک ہوتا ہے جو انہوں نے جو ہے کام کرنا ہے اور اپنے ویڈیز جو ہے وہ حاصل کرنا ہے مارکسی بلیو کرتا ہے کہ ان اس ایکسپلائٹیشن کی غزہ سے جو ورکر ہے وہ الینیٹ ہو جاتا ہے الینیشن کا شکار ہو جاتا ہے آئیسولیٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی جوب سے اپنی فیلو ورکر سے اپنی فیملی سے اپنے فرینڈز سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا جو ہے الینیشن کا کنسیپٹ جو ہے سچ لاجیکل تیوریز کی پلیلسٹ کے اندر جو ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکچر جو ہے وہ موجود ہیں اس سے جو ہے آپ کو الینیشن کی جو ہے زیادہ اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی بہت جائیس جو ہے بہت جائیس جو ہے سوشل انسٹویشن کے اندر جس میں گورنمنٹ میڈیا اکڈیم بیک آرکنائز ریلیجن بینکنگ سننشل سسٹم جو ہے ان کے اندر جو ہے ایمپلائیمنٹ حاصل کرتے ہیں اور وہ یہ ٹول اور ویپن جو ہے پرولیٹریٹ کلاس کے خلاف جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنے گولز کو اپنی پوزیشن کو اپنی پاور کو اپنی پریسٹریچ کو جہاں مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنی انٹوز کو اپنی اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے آلٹی میلٹری انہیرنٹ اور ایکسپلائٹ انہیرنٹ انیکوالٹیز ہیں ایکسپلائٹیٹو ایکنومک ریلیشنز ہیں ان دو کلاسز کے درمیان جو ریولویشن کو لیڈ کرتا ہے جس میں ورکنگ کلاس جو ہے ریبلز ہے بہت جائز کلاس کے خلاف جو مینز آف پروڈکشن جنہوں نے جو ہے سیس کیا ہوا ہے جن کے پاس مینز آف پروڈکشن ہے اور یہ ورکنگ کلاس جو ہے یہ کیپٹلزم سسٹم کو جو ہے ابالش کرے گی اور یہ مینز آف پروڈکشن کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے خود جو ہے وہ لے گی کارل مارکس کے پوائنٹ آو ویو سے کارل مارکس کا جو ہے یہ تھاٹ ہے یہ سجیس کرتا ہے کہ کیپٹلزم سسٹم جو ہے انہیرینٹلی کنٹینڈی سیڈ آف ایٹس آن ڈسٹرکشن کہ کیپٹلزم سسٹم جو ہے اپنی ڈسٹرکشن کا سیڈ جو ہے وہ خود ہی آن کرتا ہے یہ ایلینیشن اور ایکسپلیٹیشن جو ہے پروڈیٹریٹ کی جو فنڈیمنٹل ہے کیپٹلز ریلیشن کی جو ڈرائیو کرتی ہے ورکنگ کلاس کو ریبلز کے لیے بغاوت کے لیے جو ہے ان کو بورجہ اس کلاس کے خلاف جو ہے بغاوت کے لیے دیں وہ بھارتی ہے یہ اور جب وہ ریبلز بنیں گے جب وہ اوورترو کریں گے کیپٹلز سسٹم کو کیپٹلزم کو تو یہ مینز آف پروڈکشن کو جو ہے خود آن کریں گے یہ ریبلوشن جو ہے یہ ریبلوشن جب آئے گا جب برکنگ کلاس جو ہے وہ سٹینڈ لے گی اپنا کیپٹلزم کے خلاف تو پھر جو ہے یہ کلاس لیس سوسائٹی کی جو ہے بنیاد رکھیں گے جس میں آہ پرائیویٹ آنرشپ نہیں ہوگی مینز آف پروڈکشن کے اندر کولیکٹیو آنرشپ ہوگی پبلک آنرشپ ہوگی جی جا جی امراج کا پاپا تینکیو سومت